تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں رسولِ خدا ہے وہاں جا رہا ہوں تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں محبت کا ان کی مزا پا رہا ہوں چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو قیامت کا منظر قریبا رہا یہ فلقی کھل رہی پاس سلام علیکم ناظرین پروگرام تصویر میں آپ کے ساتھ میں ہوں مہین سبتہ ناظرین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بالاس احفاد ان کی رہتی دنیا تک کے لیے عالم انسانیت کے لیے ایک بے مثال نمونہ ہے ایک ایسا منبع حیات کہ ایک ایسا روشن راستہ جس پر چل کر پورا معاشا صحیح معنوں میں فلاہی ریاست کی دانگ بیل ڈال سکتا ہے مگر ان سے محبت کے دعوے کرنے سے زیادہ ضروری ہوگا کہ صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھے جاننے کی کوشش کرے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو کیا حکم آتی ہے یہ نہیں کہ ایک طرف تو ہم بارہ ربیل اول کی محافل منا رہے ہیں اور دوسری طرف انہی محافل میں مہمانان خصوصی جو ہیں وہ وہ شخصیات ہو جنہوں نے معاشرے میں ارتقاض دولت چوری چکاری اور کرپشن کو رواج دیا ہو ایک طرف خود کو ہم امتی کہتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے معاشرے کی اکثریت اپنے فرائض ادا کرنے کو یک سر نظر انداز کی ہوئے ہیں رواداری کا فقدان بھائچارے کی کمی ادم برداش چوری دھوکہ دہی اخلاقی پستی کی جو مثالیں ہمارے معاشرے میں قائم ہیں ان کو دیکھ کر اور اگر بارہ ربیل اول کی تیاریاں دیکھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جو قوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی ہو وہ ان کی تعلیمات سے اتنے دور کیسے ہو سکتی ہے آج کی پروگرام میں یہی سوال اٹھائیں گے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہلا تقاضہ آپ کے احکامات کی بجاوری کیا نہیں ہے ہم اپنے معاشرے کو وہ رسول سے کیسے بہتے بنا سکتے ہیں اگر ہم آپ کی زندگی کو اپنا شعار بنا لیتے تو نہ ہی پینامہ لیکس ہوتا نہ ہی آئے دن لوگوں کے گلے کٹتے نہ ہی بہتان کی سیاست ہوتی نہ ہی سنکارڈ ہوتا اور نہ ہی مرلتا آج بارہ ربیل اول ہے آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ آسان ترین اس حسنہ جو ہے وہ معاشرے کی عادت کیسے بنا سکتا ہے بہتر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا فخر ہے ہماری شفاعت کا باعث ہے اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے ہمارے پروگرام میں جو مہمان موجود ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ حبیب فانی صاحب موجود ہیں بذبی سکولر حافظ قاظم رضا صاحب ہمیں ابھی جوائن کریں گے اور مولانا طاہر عشفی جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حبیب فانی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں پوری دنیا کی عبادی کا چوتھا حصہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا یعنی کہ اتنی ہم اکثریت میں ہیں جو توانائی کا منبع ہے جو زخائر ہے تیل کے وہ سب بھی ہمارے پاس ہیں زیادہ میجورٹی ہمارے پاس ہے اور اس کے بعد جب ہم کچھ مشکلات کا بلکہ کچھ نہیں بہت سی مشکلات کا شکار ہے اور وہاں پر ہم اغیار کی سازشوں کو مرد الزام ٹھرا دیتے ہیں کیا کہیں گے کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ کتاب وہ اسوہِ حسنہ یہ دو چیزیں جن کو کہ ہم نے اپنی زندگی سے شاید الگ کر دیا ہے یہ بجا ہے ہمارے زوال کی دیکھیں اس میں بات یہ بات یقیناً ہے کہ ہم نے قرآنِ مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شہ رہ گیا ہے اور تاک میں سجا ہوا ہے جب کبھی کوئی پوت ہوا قریبی عزیز اس کے حسانِ سواب کے لیے اٹھا کے پڑھ لیا ورنہ اس کو سمعینے کے لیے اس میں پیغام کو جاننے کے لیے ہمارے ہاں شاید یہ مزاجوں میں بات نہیں رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کی ذات اس کائنات میں تشریف لائے تو اس وقت کا جو معاشرہ اور جس معاشرے میں وہ آئے اس میں جو عام برائیاں ہیں معاشر تھی خاص برائیاں معاشر تھی وہ برائیاں کنسیڈر نہیں تھیں کی جاتی شراب تھی جوہا تھا جنا تھا اور سب چھوڑ چھار کے کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دینا تھا اور اس میں قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد ہے کہ یہ فرمایا کہ جب ان کو بچیوں کی پیدائش کی اطلاع دی جاتی ہے تو افسوس اور غم سے ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس کائنات میں تشریف لائی تو وہی اندھیرے ان کو روشنی میں تبدیل کیا وہی بد اہدیاں وہی بد کرداریاں وہی بد آمالیاں ان کو ایک پوزیٹیف سائیڈ میں لے کر آئے اور جو آپ کی تئیس سالہ جدوجہد ہے تئیس سالہ نبوی زندگی ہے کہ اس میں دیکھا جائے تو مکی زندگی میں کیا کچھ تکالیف برداشت نہیں کی مدینہ منورہ میں جا کے گو ایک طرح سے سکون کچھ ملا لیکن جنگوں کا معاملہ مہاجرین کی آبادکاری کا معاملہ لوگوں کے معاشی مسائل اور بے شمار چیزیں تبلیغ پھر لوگوں کی تربیت کے لیے تلقین کے لیے تذکیہ کے لیے سارا کچھ عمل کیا اور ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور کہ آپ کے وسال مبارک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور میں اور مسائل رہے اور چیزیں ایسی رہیں کہ جز میں ان کو اپنی توانائیاں صرف کرنی پڑی اور ان کا دور دوڑھائی سال پر ہے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے تو جو ایک صحیح اسلامی تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے جس پر تعلیم دی تربیت دی اور تذکیہ کیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دور میں مسلم مملکت تیتیس لاکھ مربع کلومیٹر کے علاقے پر ہوئی تھی اور وہاں کا یہ بات بھی کہ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ گئے تو وہاں ایک یہودی بھیک مانگ رہا تھا آپ کو اپنے پوچھ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں جب تک جوان تھا میں جیزیاں دیتا رہا میں ٹیکس دیتا رہا اب میں بڑا ہوں میری اولاد کوئی نہیں ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس کا وظیفہ مبیت المال سے مقرر کر دیا کہ یہ جو ہماری مملکت کا فرد ہے وہ جب تک ٹیکس دیتا رہا تو اس نے یہ ہمارے لئے شہری رہا اب وہ مدد کے قابل ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور دوسرا یہ کہ دین اسلام جو ہے وہ پوری کائنات کے انسانوں کے لئے جو ہے وہ یہ سبق دیتا ہے بڑی خوبصورت بات کیا ارفانی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت تاہر ارشفی صاحب بھی موجود ہے اور تاہر ارشفی صاحب یہی جو خوبصورت بات کی ہے ارفانی صاحب نے کہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں تمام کائنات کے جو بھی انسان ہیں ان سب کے لئے جو ہے وہ ایک طریقہ ہونا چاہیے ایک جو دل میں رحمدلی کا طریقہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے بحیثت امت ہمیں جس منصب پر فائز کیا گیا ہمیں بہترین امت کہا گیا تمام انسانیت کے ساتھ ایک اچھا رشتہ رکھنے کا کہا گیا اور ہم بڑھ کے فرقوں میں ہم بڑھ کے اپنی اپنی ہم نے چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا لی اور ہم اپنے اپنے لوگوں کو صرف بہتری کی طرف لانے میں مگن ہو گئے اور دوسرے لوگ جو ہے دوسری جو امتیں ہیں یا دوسرے جو قومیں ہیں ان کو ہم غلط کہنا شروع ہوگے ان کے لئے ہمارے دلوں میں وہ احساسات نہیں وہ جذبات نہیں اس پر کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلیم و علیہ رسول کریم اما بعد گزارش یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں یعنی آپ کے بعد کوئی نبی کسی بھی صورت میں نہیں آنا اور یہ جو نبیوں کا کام تھا یہ ہمارے ذمہ لگا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کنتم خیر امہ تم بہترین امت ہو کیوں بہترین ہو اس لیے کہ تم نے عمر بالمعروف کرنا ہے اور نہیں عنی المنکر کرنا ہے جو نبیوں کا کام تھا کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کیونکہ قیامت کی صبح تک اب کوئی نبی نہیں آنا جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا جھوٹا ہوگا تو یہ کام ہمارے ذمہ لگا لیکن ہم اس کا اس وقت جو ہماری صورتحال ہے ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں ہمارے اللہ رب العالمین ہیں ہمارا جو نظریہ اور سوچ اور فکر تھی وہ کم ہوتی 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 وہ محدود ہو گئی اپنی ذاتوں پر اپنی جماعتوں پر اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا جھنڈا چھوڑ کے اپنے اپنے جھنڈے کو بلند کرنا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں آج ہمارے اوپر یہ ساری زلتیں مسلط ہیں ہم اگر اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن کریم میں بتایا ہے اور وہ یہی ہے کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے اور پھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے ہی اللہ کی محبت ملے گی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے تو ہم اللہ کو بھی نہیں پا سکتے جو ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے ہماری مشکلے حل کرنے والا ہے ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے ہمیں اولاد دینے والا ہے تو ہمارا رب جو ہے وہ بھی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ملے گا لیکن بدقشمت ہی یہ ہے ہم اس سبق کو بھول گئے کہ ارحم من فی الارضی ارحمک من فی السما تم زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے ہم یہ بھول گئے کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنے کو کہا وراثت میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ اور بہووں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنے کو کہا بات یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بارہ ربیو الاول کا دن ہے ہم منا بھی رہے ہیں جب تک ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے نہیں مسئلہ اپنانے کا ہے مسئلہ منانے کا نہیں ہے جب تک اپنائیں گے نہیں ہم جتنے مرضی کانفرسے کر لیں لیکن اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے جھوٹ نہ بولو اور ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہا ہے کم نہ تولو ہم کم تول رہے ہیں کہا ہے کسی کا حق نہ مارو ہم حق مار رہے ہیں تو مجھے بتائیں کانفرسوں سے جلسوں سے جلوسوں سے کیا ہم اپنی ذمہ داریوں سے بریوت ذمہ ہو جائیں گے اور کیا یہ کہا جائے گا کہ ہم نے سیرتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا ہے سیرتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے تو مسائل حل ہوں گے آپ نے جیسے شروع میں کہا آج مسلم اممہ کے پاس دے گی ہے ہمیں کائرہ شفیص صاحب ہمیں اس ویہاں سٹوڈیوز میں حافظ قاظم رضا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں بارہ ربی ربل کا جو مہینہ ہے اور ایک سوال اٹھایا ہے کہ امتِ مسلمہ کی مشکلات کا جو حل ہے وہ کہاں پہنہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سماٹ ٹی وی پہ ہمیشہ اہم موقعوں پر ایسے پروگرام آگاہی کے لیے ربی الول کا مہینہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ سردار کائنات کی آمد کا مہینہ آج ہر مقام پر پوری دنیا میں یہ دن منایا جا رہا ہے بارہ ربی الول کے حوالے سے یا سترہ ربی الول کے حوالے سے کائناتِ عالم کے سردار کی آمد یقیناً ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے عرفانی صاحب اور حافظ صاحب نے جو گفتگو کی یقین جانئے یہ امت روایات میں کھو گئی ہم روایات میں پڑے ہوئے ہیں یہ جلوس ضروری ہیں یہ خوشی کے لیے ہیں یہ محبت کے اظہار کے لیے ہیں اس کے بغیر بھی گزارا نہیں لیکن اس کا ایک نتیجہ ہونا چاہیے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا انسان کو پسند ہوتی ہے اور یہ تو وہ ہستی ہے جس کو اللہ کو بھی جس کی ادایں پسند ہیں جس کی ہر ادا کی قسم قرآن مجید میں اللہ کا آتا ہے اتنا عظیم اتنی عظیم ہستی اب ہمیں چاہیے تو یہ کہ جس انداز میں ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں کم از کم ایک ادا کو تو اپنا لے اور سب سے بڑی ادا جو دشمن کو بھی پسند تھی اپنے بھی پسند کرتے تھے یہ وہ ہستی ہیں جب کائنات عالم میں تشریف لائے یقیناً ان کے دشمن بہت زیادہ تھے چالیس سال تک اپنے کردار کے ذریعے اپنے نبوت کو منوایا در علاقہ ابتدا ہی سے نبی تھے ابھی اعلان نہیں کیا تھا چالیس سال تک اپنے کردار کے ذریعے دشمن بھی کہتا تھا یہ صادق ہے یہ امین ہے آج بھی آواز اٹھ رہی ہے ابھی بیٹی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پاکستان میں یا اسلامی مملکتوں میں ہمارا رویہ ہمارا دستور یہ ہم دن رات کبھی پانا مالیگز کبھی دیگر کرپشن اور کوئی بات ہی نہیں کروڑوں اربوں روپے صرف اس بحث پہ خرچ ہو رہے ہیں اور سننے سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دونوں سچے ہیں در حلان کے سارے کے سارے اسی دلدل میں پنسے ہوئے عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے یہ دن آج کا دن اہد کرنے کا دن ہے بیانات آ چکے ہیں حکمرانوں کے بیانات آ چکے ہیں سربراہوں کے بیانات آ چکے ہیں آج کے دن کے حوالے سے بیانات کی حد تک یہ کام نہیں چلے گا جب تک اپنے آپ کو صحیح مسلمان نہ بنا اور صحیح مسلمان بنانے کے لیے جب آپ نے لا الہ کہانا اپنے دلوں سے تمام بتوں کو نکال دو تمام خداوں کو نکال دو چاہے وہ خدا آپ نے امریکہ کو بنایا ہوا ہے چاہے روس کو بنایا ہوا ہے کیونکہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے ہم قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے یہ ہدایت ہے پوری قوم کے لیے تو جب ہم ہدایت کے طور پر اس قرآن مجید کو نہیں لیں گے صرف تلاوتیں آج پروگرام ہر مقام پر ہو رہے ہیں تلاوتوں کے کیا آپ پتا ہے کہ تلاوت کرنے والا یہ جو لفظ کہہ رہا ہے اس کے ترجمے کا اسے علم ہے کیا اسے اس بات کا علم ہے جو میں کہہ رہا ہوں یعنی وہ کہتا ہے بڑے لہن میں خوبصورت انداز میں کیا اسے یہ نہیں پتا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے اور اگر یہی تلاوت کرنے والا جھوٹ بولنے والا ہو تو اس تلاوت کا اسے کیا فیدہ اس خوشحلانی کا کیا فیدہ اس خطابت کا کیا فیدہ کہ ہم ایک کائنات عالم کے اس صادق کا ذکر کریں جسے دشمن بھی صادق کہتا ہے ہر ایک کو ان واقعات کا علم ہے سردار انبیاء تشریف لائے اور جب اعلان کیا گیا ان کے لیے خصوصی طور پر احتمام کیا گیا مشرقین مکہ کو کٹے کر کے کہ یہ سچا رسول ہے اس کی اس سے پہلے سردار انبیاء نے تمام مشرقین کو یہ الفاظ کہے کہ بتاؤ میں نے جو یہ زندگی گزاری ہے تمہارے سامنے کیا مجھے تم سچا سمجھتی ہو سچا سمجھتی ہو اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تم پہ حملہ کرنے والا ہے تسلیم کر لوگے میں کہا جی تسلیم کر لیں میں کہا جب تسلیم کر لوگے اگر لشکر نہ ہوا دیکھنے کے بعد پھر کیا کہوگے توجہ فرما رہے ہیں کہ اگر لشکر نہ ہوا تو پھر کیا کہوگے میں کہا ہم یہی کہیں گے ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہے تم سچا ہے اتنا سچ ماننے والے جب حضور نے کہا کہ پھر کہو قولو لا الہ الا اللہ تیت اخلحو کہو لا الہ الا تاکہ تم فلا پا جاؤ لیکن دنیا داری میں رچے بسے اس دور کی پاناما لیکس میں اٹے ہوئے لوگ اپنی اناہ اپنی چودراہت اپنی ان عادتوں کی وجہ سے وہ کہنے لگے یہ تو ہم سے یہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سردار انبیاء کو سچا بھی کہہ رہے ہیں اور سچی بات ماننے کے لیے تیار بھی نہیں بلکل سے آپ نے جو بات اس وقت کی ہے اس وقت اگر پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں تو شاید اس ملک کے تمام حال درست ہو جائے اگر اس صداقت اور امانت کے اس واقعے کو اس قصے کو سامنے رکھا جائے واقعتاً یہ پیناوا لیکس اور یہ جتنے بھی یہاں پر اس وقت مسائل ان کی جڑ یہی ہے کہ ہم شاید صادق اور ہم شاید امین نہیں رہے ایک بریک لینا ہے بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں رب الول کا مہینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے ان کے ظہور کا مہینہ ہے اس پر مزید بات کریں گے ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس مہینے میں اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اس مہینے میں اگر ہم صحیح معنوں میں محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس مہینے کو ہم منائیں کہ اس طرح سے اس کا حق اس طرح سے ادا کریں اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد محمد سید الکونین ویلکم بیک ناظرین بات کر رہے ہیں ہم سرور کونین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے دن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم بارہ ربیل اول کے حوالے سے ربیل اول کے مقدس مہینے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم آج ساتھ سید حبیب ارفانی صاحب موجود ہیں تاہرہ شفی صاحب موجود ہیں اور حافظ قاظم رضا صاحب موجود ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ربیل اول کا مہینہ ہے بارہ ربیل اول ہے ہم محبت کا ذکر تو کرتے ہیں محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس دعویٰ کو نبھائی کیسے ارفانی صاحب آپ بتائیے گا کیا تقاضی کیا ہے ایک تو یہ اور دوسرے یہ کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کو ہم کس طرح اس کے میار پر ہم کس طرح سے پورا ہوتے ہیں اس کو دیکھئے محبت کا تو یقیناً شاید وہ ذات ایسی ہیں کہ کسی کی محبت کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور میرا یقین ہے کہ ہر با ایمان ہر کلمہ گو اس ذات مبارک سے محبت کرنے والا ہے لیکن ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ جب ہماری ذات کے سامنے اپنے مفاد آتے ہیں یا اپنی کوئی خوشی خواہش جس میں کوئی ادروائز شیعہ شامل ہوتی ہے تو شاید ہم اس محبت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں قرآن مجید میں اپنی ذات کے حوالے سے یا اپنے قبیلے کے حوالے سے ایک بات گزارش کروں گا کہ قرآن مجید میں دیئے اشادہ ہے تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو شاید ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی وجہ کے بہت واضح ہوتے ہیں بہت اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں اثر کوئی نہیں ہے اس لیے کہ ہم لوگ جو ہیں ہمارے کہنے اور کرنے میں تضاد ہے ہمارے قول میں اور فعل میں تضاد ہے اور دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قرآن مجید امپوزڈ نہیں ہے قرآن مجید یا دین اسلام کسی پر پابندی نہیں لگائی گئی کسی کو زبردستی نہیں کی گئی قرآن مجید ایک انقلاب ہے جس میں مزاجوں کو بدل دیا گیا جس میں طبیعتوں کو بدل دیا گیا ایک واقعہ کہ حضرت ابو حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ ابو حنزلہ منافق ہو گیا ہے کافر ہو گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگہر یہ بات گزارش کی آپ نے طلب فرمایا ان سے پوچھا یہ بہت لمبا قصہ ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سروں پر پرندے آکے بیٹھ جائیں ہم اتنے انہماک میں ہوتے ہیں لیکن بازاروں میں جب جاتے ہیں تو ہمارے لیے وہ چیزیں بڑی کشش کا باعث بن جاتی ہیں تو اس میں یہ بات کہ ہمارے لیے بازاروں میں کشش کی بات بن جاتی ہے ہم اس وقت میں ان احکامات کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں جو احکامات ہیں ان سے سرہ سر ہٹ جاتے ہیں اب قرآن مجید میں جہاں ایک ارشاد ہے نیکی اس شیعہ کا نام نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کو کرتے ہو یا مغرب کو اس کے بعد یہ پوری آیہ مبارکہ کہ تم اب اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرو ان ان کیٹیگریز پر خرچ کرو تم نماز قائم کرو زکاة دو جو اہد تم کرتے ہو ان کو پورا کرو تمہیں تکلیف تنگی مشکل کوئی آئے تو اس میں ثابت قدم رہو اور یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی ہیں جو ہدایت پر ہیں اب ہمارے ہاں قائدہ کرینا یہ ایک بن گیا ہے اس میں میں درمیان میں ایک بات اور گزارش کروں گا کہ حقوق و فرائز کی جہاں بات آتی ہے ایک قائدہ ہے کہ اگر میرا کوئی حق ہے تو میرا فرض بھی ہے اگر میں باپ ہونے کے حوالے سے اپنی اولاد سے یہ طلب کرتا ہوں کہ میرے یہ حقوق ہیں وہ ادا کرو تو مجھ پر اپنی اولاد کے فرائز بھی ہیں مجھے بھی ان کو کچھ دینا ہے ہمسائے کے ساتھ ہے عزیز و عقارب جو جو رشتے ہیں یا جو جو اس کائنات میں تعلق داریاں ہیں سب کے دین اسلام نے قانون وضع کر دیئے ہیں یہ حکم دے دیا ہے کہ یہ یہ حق ہے یہ قرابتدار جو ہے ان کے بارے میں پھر ہمسائیوں کے بارے میں قریب کے ہمسائے دور کے ہمسائے ملازم آجر عجیر سب کے بارے میں کہ یہ حق ہے اس کا پھر اب اس میں یہ کہ ہم دوسری اس میں کہ اپنی ذات کا فائدہ کہ اگر ہمیں ایک ہزار روپے کا فائدہ ہے تو ہم اپنے ملک و ملت کا ایک لاکھ لاکھ کروڑ نقصان برداشت کرنے میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ اور یہ چیز کہ وہ ہماری ایک پہچان یہ ملک ہماری پہچان ہے اس ملک سے ہم ہیں اس ملک کے نام سے ہمارا نام ہے اگر یہ ملک میں کوئی خرابی آتی ہے تو یقیناً یہ صرف ایک میری ذات کے لیے نہیں ہوگی یہ پوری قوم کے لیے ہوگی ہمیں جو کچھ اس میں اور اس میں ایک شاہ دیکھی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرمارے تھے تو آپ نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ تُو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دے رہے یہاں ہجرت فرمائی اس کے لیے اے مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن کیا کہوں کہ تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے لیں بیرمانی صاحب چونکہ ہم ایک بریک میں گفتگو کر رہے تھے کہ بہت سے مسائل جن کا کہ ہمارا ملک کے سک شکار ہے نہ صرف ملک بلکہ دیگر اسلامی ممالک جو ہے اس میں ایک بڑا مسئلہ ہے جو ہم صفوں میں بٹے ہوئے ہیں جو ہم فرقہ واریت کا شکار ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حوالہ دے کے کچھ مثال بیان کر سکتے ہیں کہ جو اختلاف اور اس کو احسن طریقے سے کرنے کی جو باتیں کہیں گئی ہیں جو احادیث روایات ہیں اس کی روشنی میں کیا اتنی گنجائش ہے کہ ہم ان فرقوں میں بٹ کر ہم ایک دوسرے کو کافر کہنا شکر کر دیں یا ایک دوسرے کو ہم خارج اسلام کر دیں یہ دیکھئے اسلام کو کسی کو اسلام سے با ایمان کو خارج کرنا ایک موقع کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی ایک جگہ گئے وہاں لڑائی ہوئی تو جس سے لڑائی ہوئی ایک شخص ان کے نرگے میں آ گیا اس نے کلمہ پڑھ لیا حضرت زید نے اسے پھر تلوار کا وار کیا اور قتل کر دیا واپس آگے جب یہ بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش ہوئی تو حضرت زید سے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہیں اس نے خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات جو رحمت اللہ العالمین ہے ارشاد فرمایا حضرت زید بہت محبت ان سے کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ جب کسی نے کلمہ پڑھ لیا پھر اس کو قتل کیوں کیا آج یقینا ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم اپنے سوچ یا جس مسلک پر ہیں ہم میں ایک بات یہ گزارش کروں گا کہ اختلاف بڑی بات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ میری امت میں اختلاف رحمت ہے وہ اختلاف اب دیکھئے جتنا کچھ حدیث وضع ہوئیں حدیثیں ہمارے سامنے آئیں فقی احکام آئیں اب نماز کے مختلف طریقے ہیں تو یہ کوئی بھی اسلام سے خارج نہیں ہے میں زیر ناف آت بند کر نماز پڑھتا ہوں آفہ صاحب ہیں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں کچھ سینے پر ہاتھ بند کر نماز پڑھتے ہیں یہ روایات مبارکہ میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سے نمازیں ان طریقوں سے ادا فرمائی ہیں یہ سارے اسلامی طریقے ہیں اب اگر میں اس بات کو یہ کہ صرف میں ہی مسلمان ہوں آفہ صاحب یا علامہ صاحب یہ ایمان سے خارج ہے کہ یہ میرے طریقے پر نماز نہیں تو شاید یہ میرا اپنے آپ کو خدا کے مغنصب پر لے کے جانا ہے صحیح تاہیر عشقی صاحب جی جی میں ایک بات اور بزارش کروں گا چھوٹی سی بات دوسرے کو ماف کر دینے کے حوالے سے کہ اگر ہم تاریخ اسلام میں دیکھیں تو سراطہ بن مالک حوار بن الاسود وحشی ابو سفیان ہند اس جترہ کے بے شمار کردار ہیں کہ سراطہ وہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرمارے تھے تو اس وقت وہ آپ کے پیچھے پہنچ گیا تھا اور آپ کو گرفتار کرنا چاہتا تھا جب وہ آپ کے سامنے آپ کے در آپ کے آپ کے وہ کانڈرول میں آ گیا تو اس وقت آپ نے اسے ماف کر دیا حبار بن الاسود وہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ سے موت کے موں میں گئی اس کو ماف کر دیا بیٹی پیاری بیشی وہ کہ جس نے حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اس کو ماف کر دیا ابو سفیان وہ ایمان لان یہ باقی سب لوگ ایمان لے آئے ابو سفیان وہ کہ جس کی وجہ سے بدر اوہد احضاب کے واقعات ہوئے اور وہ ان میں سردار رہا ان کا اس کو بھی ماف کر دیا ہند وہ کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا کا کلیجہ نکال کر چبایا اور ان کے آزا کا وہ بھار بنا کے گلے میں ڈالا وہ بھی جب ایمان لانے کے لیے یہ تو اس کو بھی ماف کر دیا ایمان صاحب جیسا کہ قرآن پاک میں بے اشار ہے وَمَار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم تحرار شفی صاحب ابھی ہم نے ایک بات شروع کی تھی اختلافات کے حوالے سے اپنے بات کی صفوں میں بٹ جانے کے حوالے سے اس پہ آپ کیا کہیں گے وہ شخص جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے انہیں آخرت زمان مانتا ہے ایسے شخص کے حوالے سے جو اختلافات رکھتا ہے اچھا مجھے کہا جا رہا ہے ہم ایک بریک پہ جانا ہے ہم بریک پہ جاتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے کومنٹ بہت ضروری ہے اس پہ ضرور کومنٹ کیجے گا کیونکہ شاید یہ ان وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں اس وقت انہتاعت کا شکار ہے ناظرین اس پہ بات کریں گے رکھنے کے بعد محبوبِ یزدہ محبوبِ یزدہ مولا یا سوال بات کر رہے ہیں ماہ ربیو لور کے حوالے سے اس دن کی خاصت کے حوالے سے اور چاہتے ہیں کہ کوئی پیغام کوئی کیسا پیغام جو امت کے لیے ہو جو لوگوں کی فلاو بہبود کے لیے اس پہ ہم کچھ بات کر سکے تارہ شفی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اختلاف اور اختلاف میں احسن تریسن طریقہ جو ہے اسے رائچ کرنا اس پہ آپ کیا کومنٹ کریں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ اسلام نے کافر کے کون کافر ہے کون مسلمان ہے اس کے حصول بڑے واضح کر دیئے اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ماننے والا اصحاب رسول اہل بیعت کی عظمت و صداقت کا اقرار کرنے والا قرآن کریم اور انبیاء اور آسمانی کتب کا اقرار کرنے والا فرشتوں کو ماننے والا قیامت کے دن کو ماننے والا یہ جو یہ اقرار کر لے گا وہ مسلمان ہے اور جو ختم نبوت کا انکار کرے اللہ کی توحید کا انکار کرے اصحاب رسول و اہل بیعت کی عظمت کا انکار کرے اس کے لیے پھر واضح احکامات ہیں بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہوئی ہے کہ ہم نے حقیقت حال میں قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہم نے اصحاب رسول و اہل بیعت کے بتائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ دیا اور جیسا میں نے پہلے ارز کیا کہ ہم اپنے اپنے جنڈوں کی سربلندی کے لیے ایک دوسرے کے گلے کارٹنے سے لے کر ایک دوسرے ہمارے پاکستان میں فتوہ جتنا آسان ہے کوئی چیز اتنی آسان نہیں اور مشرق اور بیدتی اور غستاخ برانا جتنا آسان ہے یہ آج صبح عالمی صیرت کانفرس تھی میں اس میں شریک تھا وہاں بھی میں علماء سے یہی بات کر رہا تھا کہ یہ رستے ہمیں روکنے ہیں اور اگر ہم نے ان کو نہیں روکا تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دے کے جائیں گے ہمیں یہ سوچ اور غور اور فکر کرنا ہے بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ زیاء الحق صاحب کے دور سے لے کر آج تک ریاست جو ہے وہ کبھی ایک فریق کی طرف کھڑی ہو گئی کبھی دوسری فریق کی طرف کبھی اپنے مفاد کی طرف اس نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی لیکن یہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے اور میں تو دین کا ایک طالب ملم ہوں ماشاءاللہ حافظ صاحب یہاں بیٹھے ہیں پیر صاحب بیٹھے ہیں ان جیسے حضرات جو بڑے اقابرین ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور اس وقت جو امت کی حالت ہے کافر نہیں ہمیں مار رہا شام میں مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے عراق میں مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے سعودی عرب کے اندر مدینہ منورہ میں گمبد خضرہ کے نیچے جس بدبخت نے جا کر حملہ کیا اس نے بھی کہ تُو جنت میں جلا جائے گا ہمیں اس تصور کو اس فکر کو کل کا دن صرف آپ دیکھیں کل بارہ ربیو الاول تھی ترکی میں مصر میں پانچ اسلامی ملکوں کے اندر مسلمانوں کی لاشیں گری ہیں ہم نے اس پاکستان میں اسی ہزار سے زائد لاشیں اٹھائی ہیں اور جو خود کچھ حملہ کرنے والا آتا ہے وہ بھی نعرہ تکبیر ملہم کرتا ہے اور جو شہید ہو رہا ہے ہمیں بتانا ہے قرآن کریم میں بڑا واضح کہا گیا کہ مشرق اور قاتل دونوں جہنم کا اندر ہیں نہ کبھی مشرق جو ہے جو اللہ کے شریک کرنے والا ہے نہ کبھی وہ جنت کا موں دیکھے گا اور نہ کبھی قاتل جو ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَمْ مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا اگر ہم اس فرقہ جو ہمارے ہاں یہ فرقہ واریت نہیں ہے یہ فرقہ وارانہ تشدد ہے یہ انائے ہیں یہ انتہا پسندی ہے یہ اپنی چھوٹی چھوٹی جو ہے تکبر کی دکانے ہیں جب تک ہم اس کو ختم نہیں کریں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف نہیں لوٹیں گے اللہ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آئمہ اور علماء اور صالحین اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کی طرف ہم نہیں جو قرآن اور سنت کے تابع ہوں امام آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں مجھا فرمایا نہیں تھا رشقی صاحب قرآن اور سنت کو ساتھ لے کر چلیں گے تبھی معاشر جو ہے وہ بہتری کی جانے بڑھے گا جی 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 ایک سیکل میں ختم کرلوں امام آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بات قرآن اور سنت سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ مار دو اگر امام آزم ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں تو آج کے دور کا کوئی مفکر دانشور وہ کیا حیثیت رکھتا ہے ہمیں اپنی اناوں کو قربان کر کے آج کے بڑھے پر آزے پکار ہے اس پہ کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں قازم رضا صاحب آپ کیا کہیں گے یہ جو گفتگو ہمیں سکھ کر رہے ہیں اس پہ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم اگر یہی جو ہدایت کے لیے قرآن مجید ہے ایک آیت پر اگر عمل کر لیں تو جو آپ نے سوال کیا ہے فرقہ واریت مکمل طور پر ختم ہو سکتی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لا اقراحین دین میں جبر نہیں سردار کائنات کو بھی اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرا حبیب تم میری دین کی خاطر اسلام کی خاطر میری توحید کی خاطر اپنے آپ کو مسئبت میں نہ ڈال بلکہ تیرا کام ہے پہنچانا وما علینا اللہ البلا تیرا کام ہے پہنچانا آگے ہدایت دینا بھی میرا کام ہے ہدایت دینا بھی ان کا کام ہے جب سردار کائنات کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ تیرے لیے کام ہے پہنچانا کوئی عالم ہو مفتی بنا پھرتا ہو مبلغ ہو اپنے آپ کو کچھ کہلانے والا وہ اگر یہ فتوے جاری کرنے لگے کفر کے اور قتل کے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ صحابہ کے بھی خلاف ہے اہلِ بیت کے بھی خلاف ہے بلکہ صحیح قرآن کے بھی خلاف چکے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے دل تو نہیں کرتا کہ اس گفتگو کو یہاں پر ہم ختم کرے لیکن آج کے دن کا پیغام اس مہینے کے جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اس حسنہ ہے اس کے اوپر اگر ہم عمل کریں اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش تو کریں اور جو معاشی سیاسی قانونی عدالتی تعلیمی نظام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اگر اس کو اپنانے کی کوشش کریں تو بہت بہتری لائے جا سکتی ہے اور مسلمان جو ہے وہ جو اس وقت اکثریت میں ہے وہ جو ہے وہ جو زبوحالی کا شکار ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں مجھے محرین سبتہین کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ مجھے مجھے مجھے